سپریم کورٹ پریکٹریس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی فول کورٹ سمات میں نے اپنے دونوں سینئر ججز سے مشاورت کی ہے اٹرونی جنرل نے بھی سنتاس معاہدے سے متعلق مقدمے کے لیے ویانا جانا ہے پریکین اور اٹرونی جنرل کو بینچ کے سوالات کے جواب جمع کرانا ہے اگلی سمات تک تحریری دلائل جمع کرادیں ہم آپس میں تیع کر لیں گے کہ بینچ کیسے تشکیل دینا ہے اس جرسز قاضی فائز عیسیٰ کے رماغ اب اگر آپ کو آپس میں ہی طریقہ کا ارتع کرنا ہے تو یہی میرا کیس ہے وکیل خواجہ تاریخ رحیم عدالت کے سامنے فول کورٹ تشکیل کی درخواست کی گئی تھی درخواست گزاروں نے فول کورٹ پر کوئی اعتراض نہیں کیا سپریم کورٹ کا حکم نامہ عدالت کی فریقین کو پچیس سپٹمبر سے پہلے جواب جمع کروانے کی ہدایت سماعت تین اکتوبر تک ملتبی کر دی گئی آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے آئین اللہ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے سپریم کورٹ کی آزادی سے نہیں آئین کا آرٹیکل ایک سو چوراسی بائی تین انفرادی معاملات میں علجنے سے روکتا ہے حلف کے مطابق میں آئین اور قانون کے مطابق کام کروں گا اس کیس میں سو موٹو نوٹس نہیں لیا ہم پر اتنا بڑا حملہ ہوتا تو ہم سو موٹو لے چکے ہوتے مفروضوں میں نہیں جانا چاہیے ایکٹ آئینی ہے یا غیر آئینی پورا قانون غلط تھا یا چند شکیں کیا سپریم کورٹ رولز انیس سو اسی آئین سے متصادم ہے ذاتی پسند نا پسند اور غیر آئینی ہونے میں فرق ہے کیا آپ چیفز جسٹس کو کسی کے سامنے جواب دے نہیں بنانا چاہتے اس قانون سے بھی پہلے اوپر والے کو جواب دے ہیں صرف آئینوں قانون کے تابع ہوں ملک میں کئی مارشاللہ لگے میں ان ججمنٹ کے تابع نہیں ہمار وقت پبلک منی ہے کوئی قانون شریع اصولوں کے خلاف ہوگا تو ختم ہوگا عدالتی فیصلے آئین پر حاوی نہیں ہو سکتے چیفز جسٹس قاضی فائزیسہ کے پریکٹیس این پروسیجر ایک کیس میں اہم ریمارکس ملک میں معاشی بہران ہے پی بس پارٹی ملک کے ہر طبقے کا خیال رکھتی ہے ہم نے ماضی میں ملک کی تباہ حال معیشت کو ٹھیک کیا کہا پی بس پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ جیسا انقلابی پروگرام شروع کیا کچھ لوگ غلط فہمی میں ہیں کہ پی بس پارٹی پنجاب میں اب نہیں ہمیں سازش کے تحت پنجاب سے نکالا گیا ملک کو بہرانوں سے نکال سکتے ہیں الیکشن کمیشن فل فور انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے چیرمن پی بس پارٹی بلاول بھٹو کا اوکارا اور تاندریں اوالا میں کارکنوں سے خطاب سیاسی سرمایہ داؤ پر لگا کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا پی ڈی ایم ملک کو ڈیفالٹ سے نہ بچاتی تو آج پیٹرول ایک ہزار روپے لیٹر ہوتا قائد نون لیگ نواز شریف کا پارٹی ورکرز کے جلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب مزید کہا ہمارے دور میں پیٹرول پینسٹ روپے تھا آج تین سو بتیس روپے ہے قوم کو یہ سب حقائق معلوم ہونے چاہیے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے مجرم کون ہے قوم کو انہیں معاف نہیں کرنا چاہیے ہمیں انتقام کی کوئی خواہش نہیں کسی بدلے کی تمنہ نہیں ہے مٹی پاؤ نہیں چلے گا یہ مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں ہے اب معاملات کو فیصلہ کن موٹ پر پہنچا کر آگے چلنا ہے سابق وزیر آزم اور مسلم لنک نون کے صدر شہباز شریف لندن سے پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے شہباز شریف نے لندن میں تقریباً ایک ماہ قیام کیا مریم نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لنک نون پنجاب کا گرینڈ مشابلتی جلاس قائد مسلم لنک نون نواز شریف کی ویڈیو لنک کے ذریعے جلاس میں شرکت نواز شریف کے جلاس میں شرکت پر شرکہ نے کھڑے ہو کر اپنے قائد کا استقبال کیا حمزہ شہباز احسن اقبال رانہ سناؤلہ کی بھی جلاس میں شرکت نواز شریف کے استقبال کے لیے پارٹی کے مرکزی سیکیٹریٹ میں سینٹرل فیسلیٹیشن کنٹرول سینٹر قائم کر دیا گیا مریم نواز شریف کو اجلاس کو بریفنگ اکیس اکتوبر کو عوام نواز شریف کا تاریخ استقبال کر کے پینامہ اور اکامہ کے ڈراما سازوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے مریم نواز نا اہل حکمرانوں نے ملک کو تباہ کر دیا کشکول ہمارا قومی نشان بن گیا ہے موجودہ مہنگائی نے غریب عوام کو زندہ درگو کر دیا ہر نعمت ہونے کے باوجود ہم بیرونی قوت کے محتاج ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا پشاور میں دھرنے کے شرکہ سے خطاب عدالتی حکم کے باوجود پرویزلاہی کی گرفتاری پر لاہور ہائی کورٹ کا اظہار برحمی پولیس افسران کے جواب مسترد لاہور پولیس کے افسران کو دو اکتوبر کو فرد جرم کے لیے طلب کر لیا عدالتی حکم پر عمل نہیں کرا سکتے تو وردی اتار دیں کوئی اور کام کریں عدالت کے ریمارکس آئی جی اسلام آباد کے ناقابل زمانت ورن گرفتاری جاری ورن پر عمل درامت نہ کرانے پر متعلقہ ایس پی کو توہین عدالت کا نوٹس سپریڈینڈنڈ اٹک جیل کے پیش نہ ہونے پر بھی عدالت کا برحمی کا اظہار قابل زمانت ورن گرفتاری جاری کر دیئے سی پی او رابر پنڈی اور ڈی پی او اٹک لاہور ہائی کورٹ کے روبرو پیش جواب جمع کرانے پر دونوں افسروں کو شوکاز نوٹسز واپس اوفیشل سکھر اٹیکٹ عدالت چیئرمن پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست پر سمات سپریڈینڈر اٹک جیل سے چیئرمن پی ٹی آئی کے بیٹوں سے ٹیلی فونی گفتگو نہ کرانے پر ریپورٹ طلب چیئرمن پی ٹی آئی سے بچوں کی ٹیلی فون پر بات نہ کرانا نہ انصافی ہے وکیل کے دلائل اٹیک جیل سپریڈینڈرنٹ سے خود بھی بات کروں گا جر جبول اصنات ذل کرنے کراچی وائٹ پائپ لائن میں مناسب شیر نہ ملنے پر آئیل ٹینکرز کی ہرتال شیر کے مختلف پارکنگ ایریا میں آئیل ٹینکرز کو کھڑا کر دیا گیا آئیل ٹینکرز اسوسیئیشن نے ملک بھر میں آج سے تیل کی سپلائی بند کر دی وائٹ پائپ لائن میں پچاس فیصد حصہ دیا جائے پچاس فیصد تیل ٹینکرز کے ذریعے سپلائی کیا جائے آئیل ٹینکرز کانٹریکٹرز اسوسیئیشن کے مطالبات موسیقی